اسلام علیکم رامہ سیریل جانے جہاں میں محنور اور شہرام بہت جلد ایک ہونے والے ہیں اور یہ کشور صاحبہ اپنے انجام تک پہنچنے والی ہیں یہ شہرام جس نے آج تک ان کی بہت عزت کی ہے یہ جان کر بھی کہ انہوں نے دولت کی حوث میں اس کو کھانے میں دوائیاں ملا کر کھلائیں تاکہ یہ بہت شرہ اور ساری جائداد ان کی ہو جائے شہرام نے یہ جان کر بھی اپنا رویہ نہیں بدلا اور اس محنور کا شہرام سے بدلا رویہ بالکل سمجھ سے بہار ہے اس کی تیمور سے منگنی ہونے یا نہ ہونے سے تو شہرام کا کوئی تعلق نہیں لیکن پھر بھی منگنی کے بعد سے اس نے اپنا لہجہ بالکل بدل لیا ہے مگر شہرام پھر بھی اس کی اتنی ہی عزت کرتا ہے اور اب تو آئیشہ نے بھی شہرام کو یہ بات بتا دی ہے کہ محنور بھی اس سے محبت کرتی ہے اور اس کے دیئے دیکھتی رہتی ہے اب اس طرح شہرام کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ محنور نے تیمور سے منگنی مجبوری میں کی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شہرام سے شادی کرنے سے پہلے اس کے ماباپ کو حویلی والوں سے مزید بلزتی برداشت کرنی پڑے گی اور اب وہ انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی اب اسے عبدالطبریز اور آلیہ کے بارے میں بتائے گا کہ تبریز کی دوسری شادی کے باوجود بھی یہ لوگ ان دونوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں شہرام پہلی بار کشور سے غصر میں کہے گا کہ آپ یہ جانتی ہیں کہ آلیہ سے منگنی کے بعد تبریز نے دوسری شادی کر لی ہے پھر بھی آپ خاموش ہیں اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ محنور مجھ سے نراز ہے لیکن اب پتہ چلا کہ اس کے پیچھے بھی آپ ہی ہیں اب شہرام کا یہ لے جا دیکھ کر کشور کا تو رنگ ہی اڑ جائے گا اور اپنے بیٹے کی حرکتوں پر رونے لگے گی لیکن اب تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور ان کا انجام تو اس سے بھی برا ہونا ہے اب آنے والی اپیسوڈ میں شہرام اپنا گھر محنور کے اببا کو دینے کی بات کرے گا لیکن محنور اس سے بھی صاف انکار پر دے گی اور شہرام کا دل ٹوٹ جائے گا اور تیمور کو دیکھ کر بھی ایسا لگتا ہے یہ خود بہت جلد اس شادی سے انکار پر دے گا اور پھر محنور اور شہرام کی شادی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمیٹس کر کے ضرور بتائیں